اے آمون بزرگ اگر میں یوزہ شیف کو حاصل کرلوں تو بیش قیمت حدیع و نظرانے آپ کے قدموں پر اجھاور کر دوں گی میرا تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے میری مدد فرماؤں میں اسے چاہتی ہوں وہ میری ملکیت ہے میرا ذر خرید خلان ہے کچھ ایسا کر کے وہ میرے حکم کا تابع ہو جائے کیا ہوا بانو حضور؟ یہ وقت آمون کے آرام کا ہے اتنی رات گئے ان کے آرام میں کسی طرح بھی مخل ہونا مناسب نہیں آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات کو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اگر آپ کی دعا سے میری حاجت روا ہو گئی تو میں آپ کی اور آمون کے خدمت میں قیمتی نظرانے پیش کروں گی مگر یہ دعا تو آمون سے صبح بھی کی جا سکتی ہے میں آمون کو امانتن لیے جا رہی ہوں میں آج رات اسے راز و نیاز کرنا چاہتی ہوں موسیقی 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 بجائے محبت کی بھیک مانگنے کے آپ اپنے اقتدار و اختیار کو کیوں بھروئے کار نہیں لاتیں واقعے غلام کی محبت میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے میں اس کی متمننی ہوں جو بے شک میرے اپنے طائرہ اختیار میں ہے اور اس میں حکم و دولی کی جرد بھی نہیں اے عاموں نے بزرگ اس عبرانی غلام کی حصول میں میری مدد فرما اگر تو مجھ پر یہ قرم کر کے مجھے یوزار سیر تک پہنچا دے تو میں سیکڑوں سے کہ مابت عامون کے خدمت میں بطور نظرانہ پیش کروں گے اس کمرے کو بہتری طرز پر مزین کر کے مجھے خبر کرو موسیقی سیتینہ پوپی ذات سیتینہ سیتینہ کیسین کی آواز آپ کے آرام میں خلل پیدا کر رہی ہے بانو حضور نہیں یہاں سے گزر رہی تھی کہ کیسین کی رونے کی آواز آئی کیا ہوا کیوں رو رہا ہے معلوم نہیں پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور لباس بھی خوشک ہے پھر بھی معلوم نہیں کیوں اس قدر رو رہا ہے عجیب بات ہے چند روز پہلے ہی جناب یوزار سیت نے کیسین کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ ایک دم چھپ ہو کر ہسنے لگا یوزار سیف کا دست مسیحائی سبی کے لیے آرام بخش ہے آپ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہیں شاید کسین کی طرح میری نین بھی اڑ گئی ہے شاید کسین کی طرح میری نینک شاید کسین کی طرح میری نینک یوزار سیف کو یہاں بلاؤ اور جب وہ آجائے تو ساتھوں دروازوں کو بند کر دینا تاما اور تیامینی اور دیگر غلاموں گنیزوں کو بھی یہاں سے دور ہٹا دو بانو زلیخان نے آپ کو یاد فرمایا ہے آپ چلیے میں آتا ہوں میں ساتھ دروازے والی رہداری کے پاس آپ کی منتظر کھڑی ہوں موسیقی خدایہ مجھے تنہا مت چھوڑنا تیرے سوا میرا کوئی نہیں اب کیا ہوا ایسر ستینہ کیسین کیوں رو رہا ہے پتہ نہیں کیوں یہ چپ ہی نہیں ہو رہا شاید یہ آپ کی دست نوازش کا منتظر ہے کیا ہوا یہ آج چک کیوں نہیں ہوا شاید اس کے رونے اور بیچائنے کی وجہ کچھ اور ہی ہے یا شاید اس کی پاک و لطیف روح کسی ناغوار واقعے کے خبر دے رہی ہے موسیقی کیا کوئی ہاتھ سرونما ہونے والا ہے موسیقی کیا کیسین اسی واقع کی وجہ سے بیچین ہے موسیقی اس کمرے تک آنے کے لیے ان سات دروازوں سے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں گزرنا پڑتا ہے ان سات دروازوں پر مرکود پھفل لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہ دروازیں مقفل ہوں تو کسی کو اس کمرے میں آمد رفت بجانے ہیں ان دروازوں کی چابی صرف بانو زلیخہ کے پاس ہوتی ہے بانو زلیخہ کا حکم ہے درواز بربانو زلیخہ تم تم جانتے ہو نا کہ تم میرے غلام ہوں جی بالکل ایسا ہی ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ غلام کو چاہیئے اپنے مالک کی اطاعت کریں کیا آپ تک اطاعت میں کوئی کمی دیکھی آپ نے آج بھی تمہیں اطاعت کرنی ہوگی میرے لائک اگر کوئی خدمت ہے تو میں حاضر ہوں میں نے خود کو تمہارے لئے آمدہ کیا ہے خدا کی پناہ مانگتا ہوں آخر آپ مجھ سے چاہتی کیا ہیں خیانت میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا لیکن اطاعت اور خیانت میں بڑا ورق ہے آخر آپ کیا چاہتی ہیں میں تم سے تمہیں چاہتی ہوں آپ کے شوہر سالہ سال مجھ سے محبت سے پیش آئے اور مجھے بلند مقام و مرتبہ عطا کیا اب میں انہی کے ساتھ خیانت کروں تم سے محبت سے پیش آنے میں میں نے کبھی کوئی قذر نہیں چھوڑی میں آپ کا اور آپ کے شوہر کا ممنون و مشکور ہوں لیکن کیا آپ مجھ سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ میں آپ کی محبتوں کا صلح گناہ اور خیانت کی صورت میں دوں تم میرے احسان مند ہو اور تمہیں میری محبتوں کا صلح دینا ہوگا اور بحیثیتِ خلام کے تم مجبور ہو میری اطاعت کرو جس نے آپ کو مجھ پر مہربان کیا وہ میرا خالق ہے اور میں آپ سے کہیں زیادہ اور آپ سے بہت پہلے اس کے لطف و قرم و انایت کا احسان مند ہوں میں نے خود کو عزت کی بلندی سے زلط کس پستی میں گرا ڈالا صرف تمہیں حاصل کرنے کے لئے اور اب میں دسپردار ہونے والی نہیں میں اپنے اسمت اور نجابت کے گوھر کو ان عارضی عیش اور عشرت سے نہیں بدلوں گا میرے اور تمہارے سیوہ اس راہ سے کوئی باخبر نہیں ہوگا اور خدا کی نگاہوں سے خود کو کیسے چھپائیں گے اچھا تو تمہیں خداوں سے خوفزتہ ہو مجھے بھی اسے حیاری اس میں کونسی مشکل ہے میں تمہاری نگاہوں کی تاب نہیں لاسکتی مجھے معاف کر دینا ہمونے بھوسر اب وہ ہمارے گناہ کا شاید نہیں ہے مجھے خوف اس خدا کا ہے جو حاضر ناظر اور قادر ہے اس دھاتی مجسمے کا خوف ہماکت اور نادانی کے سوا کچھ نہیں تم مجھے احمق و نادان کہہ رہے ہو تم جیسے سرکڑوں کو تمہیں اپنی ٹھوکر پر رکھتی ہوں تم تو میرے گھوڑوں کی غلازت تک صاف کرنے کیا قابل نہیں اور آمونے بھوسر کی اتات کو ہماکت کی علامت سمجھتے ہو میں تمہیں حکم دیتی ہوں اور تم مجبور ہو کہ میری اتات کرو ورنہ میں تمہیں یہی دفن کر دوں گے کچھ بھی ہو میں آپ کے حکم کی اتات وہیں تک کروں گا جہاں تک حکم خدا پامال نہ ہو بس آپ جیسوں سے نبٹنے کے لئے تمبیحی اور مقابلہ ہی بہترین راہ حل ہیں سخت سزا ہی اسیز شہوت کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے اے نبی خدا یہ پیغام خداوند یقتہ کی جانب سے ہے ہم نے تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے زلیخہ جیسوں سے تنبیح اور مقابلے سے اشتناب کرو کیونکہ اگلے ہی چند لمحوں بعد وہ کہے گی کہ کیونکہ یوسف نے دیکھا کہ اس کی فائش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تو زبردستی پر اتر آئے اور اس وقت تم جن کے مرتقے تکرار پاؤں گے وہ شیطانی امازگا سے دروازے کی طرف پاؤں گا اے نبی خدا یہ پیغام خداوند یقتہ کی جانب سے ہے دروازے کی جانب پاؤں گا بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تم عطاعت کرنے پر مجبور ہو دروازے کی جانب پاؤں گا تoof موسیقی موسیقی میرا خیال ہے یہاں بہت کچھ ایسا ہے جو وضاحت طلب ہے سن رہا ہوں کیا کوئی کچھ بتائے گا وائے ہو ہم پر ہماری محبتوں کا یہ صلاح ہے دیکھ رہے ہو آپ کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے جو آپ کی بیوی پر بری نظر رکھتا ہو اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اس کو قید کیا جائے یہ دردناک عذاب دیا جائے لیکن یہ بانو زلیخہ تھی جو مجھے اپنے طرف مائل کرنا چاہتی تھی میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ صرف غلط ارادے سے بانو زلیخہ کے کمرے میں داخل ہوا آلی جناب میں جانتا ہوں کوئی بھی دلیل لے آؤں آپ کے لئے قابل قبول نہیں ہوگی اور یہاں تو بات آپ کے ناموز کے تحفظ کی ہے ظاہر ہے کہ آپ اپنی بیوی کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے کسی اور میں بھی بانو زلیخہ کے خلاف شہادت دینے کی جررت نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے ان کے غصے کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جائیں میرے غصے کو مسید ہوا مت دو اگر تمہارے پاس کوئی دلیل یا گواہ ہے تو بتاؤ آگے معلوم ہو کہ گنائکار کو نہیں میرے پاس نہ اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی خادمہ میرے حق میں شہادت دینے کی جو پھر تم مجرم ہو اور سزا کے مستعق ہو مجھ پر پہلے یہ اطاحت نہ کرنے کا الزام ہے لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے بیان کی انہوں نے خود مجھے طلب کیا اور مجھے اپنی جانب مائل کرنا چاہا میرے پاس سوائے اپنے خدا کے کوئی گواہ نہیں تم سلیخہ کے کمرے میں داخل ہوئے کاری ماما گواہے سب چانتے ہیں کہ بانو کو سروا رہے ہیں اگر کسی میں بھی کہت ہوں کہ جاہت نہیں ہے اپنے گواہ سے کہو کہ یہاں حاضر ہو کر شہادت دے اس وقت تو میرا خدا ہی میرا شاہد ہے اور اگر وہ مجھے تنہا چھوڑ دے تو سخت ترین آزمائش میری منتظر ہوگی آپ اس غلاف کی باتوں پر یقین تو نہیں کرو گے نا اگر تم اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے تو ابھی اسی لمحے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے آلی جناب میں نے دیکھا کہ یوزار صرف قصر کی رہداری سے آئے اور کیسین وہی بچہ جس کی رونے کی آواز آ رہی ہے اور اس سے بہلایا اور پھر اس رہداری میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اسے اپنے سر پر کھڑا دیکھا جب چھے لائی اور مدد کو پکارا تو یہ بھاگ کھڑا ہوا پرودامون کو یہاں بلاؤ یوزار صرف کو ابھی اور اسی وقت سزا ملنی چاہیے اپنے دھونا مجھے چھوڑا مجھے میرا شاہد ہے کہاں ہے تمہارا گوا کون ہے ابھی اور اسی وقت اسے حاضر کرو جی جناب میں ایسا گوا حاضر خدمت کروں گا جو نہ مجھے پہچانتا ہے جو میری حمایت کرے اور نہ ہی بانوکوں کے دشمنی کرے وہ توتی کی طرف فرفر بولے گا اور یہ بھی سمجھ نہ پائے گا کہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف میں بولا ہے اور دوسرے یہ رشتدار بھی بانو زلخہ کا ہے یقین ان اس کی شہدت بانو کے حق میں ہونی چاہے بتاؤ کون ہے وہ اس سے پہلے کہ سزا پواہو اسے حاضر کرو میرا گوا وہ بچہ ہے جس کے رونی کی آواز آپ سن رہے ہیں کیا تم میرا مزاک اڑا رہے ہو میں آپ سے التجار کرتا ہوں میری ان تمام تر خدمات کے خاطر جو میں آپ کے خاطر بجا لائیا ہوں کہ اس بچے کو یہاں بلوائیے ایک نو زہدہ بچہ گواہی دے گا وہ چھوٹا بچہ اس میں کوئی قباد نہیں کہیں کی لے کر آئے موسیقی 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 درود برالی جناب پونڈی فار موسیقی یہ رہی میری بھوپیزہ ستینہ اور یہ ہے کسیب کہو کہ گواہی دے کیسین کلام کرو جو کچھ میرے خدا نے تمہیں سکھایا ہے بولو موسیقی کیسین کلام کرو موسیقی موسیقی اس کا کلام بیان کرتا ہوں اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو بانو بے گناہ اور یوسف گناہ ہے اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو بانو کسوروار اور یوسف بے گناہ ہے موسیقی تم نے کس طرح بات کی میرے بچے موسیقی 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 میں نے تم پر جو تومت لگائی اس کی بابت منافی چاہتا ہوں امید ہے کہ تم مجھے اور زلیخہ کو معاف کر دوگے اور اس ماجر کو ہمیشہ کے لیے اسی غیر آس میں رکھو گے کسی اور کو بھی اس واقعے کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کسی نے اس واقعے کو بیان کیا تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا جاؤ کیا ہوا کیا ہوا تھا وہاں ایک بچہ کسیم سیتینہ کا بیٹا وہ بول اٹھا اور تمام واقعہ کھول کر رکھ دیا کیا ایک نوزائیتہ بچہ بول سکتا ہے لیکن وہ بولنے لگا آخر آخر یہ کیسے ہوا بس مجھے بھی نہیں معلوم بلکہ اس بچے پر بھی جادو کر دیا کسی کو میرے خلاف شہدت دینے کی جرت نہ تھی سوائے اس بچے کے یہ تو جادوگری ہے یہ زار صریف ایک جادوگر ہے اور اس کو سزا بس کریں کریں ماما کیا یہ دروازے مکفل نہ تھے پھر وہ کیسے بھاگا حیرانی تو یہی ہے اس نے ان دروازوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا مگر دروازے کھلتے چلے گئے خود بخود میں نے نہیں کہا کہ وہ ایک جادوگر ہے جادوگر نہیں میں نے اسے بچپن سے پال کر پڑھا کیا وہ کسی جادوگر اور ساہر کے پاس نہیں گئے تو پھر یہ دروازہ یہ بچہ اصل میں یوں زار صریف کون ہے میرے لائے کوئی حکم ہے علی جناب تم نے کیسے بات کی مجھے اب تک یقین نہیں آرہا تم یہاں کیا کر رہی ہو کیوں آنا ہوا تھا میں منفیس تیبانو زلیخہ سے ملاقات کے لیے آئی تھی مجھے معلوم نہ تھا یہ واقعہ پیش آ جائے گا وگرنا ہرگز نہ آتی تم اپنی معموزات زلیخہ سے ملے آئی ہو اس میں کیا کبھات ہے بلکہ میں تمہارا اور تمہارے بیٹے کا مشکور ہوں اگر تم لوگ نہ ہوتے تو سلیخہ کے فریل میں آ کر ایک شریف اور معصوم جوان کی خون سے میرے ہاتھ رنگ چاہتے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ تم نے کس طرح بات کی چھے ماں کی بچے نے کبھائی دی چھے ماں کی بچے نہیں بات کی میں نے اپنے کالوں سے سنا اگر یہ خبر تمام جگہ پھیل گئی تو کیا کریں گے موسیقی 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 موسیقی